ویلکم ویوورز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اسٹیجز آف سیول سوٹ سیول سوٹ کی کتنی اسٹیجز ہیں جو اس کی فرسٹ اسٹیج ہے پلینٹ ہے پلینٹ داخل کرنے کے بعد سمنز پراسس ہوگا سمنز پراسس کے بعد ریٹن اسٹیٹمنٹ ریٹن اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور اسٹیج ہوگی ایکس پارٹی ایویڈنس ہوگا اس کے بعد ایشیوز ہوں گے ایشیوز کے بعد لسٹ آف فٹنیسز اینڈاکیومنٹ اس کے بعد ایویڈنس بوز سیڈ ویل بی ریکارڈڈ یعنی بوز سیڈ ایویڈنس ریکارڈ کروایا جائے گا ایویڈنس کے بعد فائنل آرگیومنٹ ہوں گے بوز سیڈ پلینٹیف سیڈ بھی آرگیومنٹ ہوں گے اور ڈیفینڈن سیڈ بھی آرگیومنٹ ہوں گے اور اس کے بعد فائنل جیجمنٹ آناؤنس ہوگی کورٹ سے پارٹیز کے درمیان تو ٹوٹل آٹھ اسٹیجز ہیں سیڈ سوٹ کی تل دی فائنل جیجمنٹ یعنی فائنل جیجمنٹ تک ٹوٹل آٹھ اسٹیجز ہیں سیڈ سوٹ کے تو اس میں فرسٹ اسٹیج آف سیڈ سوٹ پلینٹ ہوگی اور جو پلینٹ داخل ہوگی انڈر آرڈر سیونڈ رول ون سی پی سی کے تحت اور سارا پروسیجر آرڈر سیونڈ میں ڈسکس کیا گیا سی پی سی کے تحت اور جو پلینٹ داخل کرے گا that is called پلینٹیف اور پلینٹ کے جواب میں جو اس کا ریپلائے دے گا that is called ڈیفینڈنٹ second stage آف دی سیول سوٹ summon process summon process ہوگا summon process انڈر آرڈر 5 سی پی سی کے تحت ہوں گے اس میں mood of service service کے کتنے mood ہوں گے تو سب سے پہلے جو service کروائی جائے گی وہ bailiff کے ذریعے service کروائی جائے گی اور bailiff کے بعد اگر ڈیفینڈنٹ اپیئر نہیں ہوتا تو پھر through tcs register post ad ums or any other process کے ذریعے جو اس کو notice پھیجوایا جائے گا اور اس کے بعد بھی نہیں آتا تو پھر pasting process ہوگا یعنی pasting کے ذریعے اس کو notice دیا جائے گا intimate کیا جائے گا اس کے بعد بھی اپیئر نہیں ہوتا تو پھر publication process ہوگا that will be final notice to defendant bailiff کے ذریعے جو notice بھیجوایا جائے گا order 5 rule 10 a cpc کے تحت اور same rule apply ہوگا tcs register post ad ums or any other process pasting under order 5 rule 17 cpc کے تحت pasting process ہوگا اور pasting process میں اگر وہ نہیں آتا تو پھر publication process under order 5 rule 20 cpc کے تحت ہوگا اور یہ final chance ہوگا ڈیفینڈنٹ کے لیے to appear the court اگر وہ court میں نہیں آتا appear نہیں ہوتا تو پھر وہ meter چلا جائے گا x party evidence پہ third stage of civil suit written statement and x party اگر defendant appear نہیں ہوتا تو اسی صورت میں x party evidence ہوگی under order 9 cpc کے تحت x party evidence produce کرے گا plaintiff side final argument ہوں گے x party judgment ہوگی in case اگر defendant court میں appear نہیں ہوتا after publication یعنی publication process کے بعد appear نہ ہونے کی صورت میں x party evidence پہ meter چلا جائے گا اور آگلی stage اس کی ہوگی 3.1 stage of civil suit written statement written statement will be filed under order 8 rule 1 cpc کے تحت file کی جائے گی اور اس کے لیے 30 days time ہوگا for private defendant official for 90 days the fourth stage of civil suit issues issues will be filed under order 14 cpc from the both side after framing of issues the fifth stage of suit list of witnesses and document یعنی plaintiff side list of witness file کی جائے گی اور list of document کی file کی جائے گی after framing of issues within seven days list of witness under order 16 rule 1 cpc کے تحت file کی جائے گی list of document under order 13 rule 1 cpc کے تحت file کی جائے گی یہ both sides سے file کی جائے گی plaintiff side اور defendant side six stage of civil suit evidence process ہوگا اور evidence process order 18 rule کے تحت جائے گی اس میں چیف examination ہوگا اور cross examination ہوگا plaintiff side بھی ہوگا اور defendant side بھی article 132 میں چیف examination ہوگا plaintiff side اور defendant side under article 134 qso 1984 کے تحت cross examination ہوگا plaintiff side بھی اور defendant side بھی اس کی seven جو stage ہوگی argument ہوگی argument کے بعد final judgment اور decree announce کی جائے گی code سے